اسلام علیکم مجھے کہتے ہیں مقبول احمد آج ہم موجود ہیں پیٹ گیم کی جانب سے لگائے گئے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ تین روزہ جو ان کا مارش تھا یا جلسہ تھا یا جو بھی آپ اسے نام دے لیں اور اس کو انہوں نے پشتون قومی عدالت کا نام دیا اگر میں زگاہ کے محلے وقوع کے بارے میں بات کروں تو یہ بالکل پشاور کے ساتھ اچھا ہے یہ پہلے صاحب کا فاتح میں آتا تھا ابھی غالباً اس زلے کو ہر ایجنسی کو ایک زلے کا نام دیا تو اب اس کو زلہ خیبر کے نام سے کہتے ہیں جو بلوجستان والے ہیں اگر اس کا محلے وقوع ہم بیان کریں تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئٹا کے ساتھ کچھ لاکھ والی تو پی ٹی ایم کا آج پہلا دن تھا جو انہوں نے کہا تھا کہ گیارہ اکتوبر کو ہم یہ کریں گے تو گیارہ اکتوبر آج کی ڈیٹ تھی ہے اور آج پہلا ان کا دن تھا جو تین روزہ انہوں نے کہا کہ ہم قومی عدالت لگائیں گے آج کا جو دن تھا کافی ساری تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور اگر ہم بات کریں کہ اکثریت جو ہے وہ نوجوانوں کی اور جہاں جہاں پشتون آباد ہیں یہاں پر وہ وہاں سے آئے ہیں چاہے ان کا تعلق بلوجستان سے تھا چاہے یہاں سے تو وہ تھے ہی تو کافی تعداد میں آئے ہیں اگر مجورٹی دیکھی جائے تو مور دن نائنٹی پرسنٹ یوت پر مشتمل ہے اگر ہم بات کریں تو کہ یہ اس وقت تیہ کیا گیا تھا جب گیلہ من وزیر پر اٹیک ہوا تھا اور پھر وہ شہید ہو گئے تھے اور پھر جب ان کا جنازہ ہوا تو اس وقت منظور پشتین نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم گیار اکتوبر کو ایک پشتون قومی عدالت لگائیں گے اور اگر ہم پی ٹی ایم کے بارے میں بات کریں تو پی ٹی ایم کا وجود دوہزار اٹھارہ میں اس وقت سامنے آیا جب کراچی میں ایک تھے نکیب اللہ محسود راو انوار کے تھرو اُبیانہ طور پر جائے لی انکونٹر کیا گیا اور وہاں سے یہ تحریک اٹھی تھی جو پشتون تحفظ مومنٹ بنی پھر یہ پشتونوں کے تحفظ کے لیے اور مختلف ان کے جو ایشیوز تھے اسپیشلی ہیومن رائٹس کے تھے اس پر کام کرتے آ رہے ہیں تو ان پر کافی زیادہ ان کی جو قیادت ہے حبی بھی ان کی جو علی وزیر ہیں وہ ٹری ایم پیو کے تحت جیل میں مطلب ان کا تعلق خیبر پختون پاسے ہے پہلے راول پنڈی کے ڈی سی نے ان کو ٹری ایم پیو کے تحت کیا وہاں سے وہ چھوٹ گئے تو پھر اب گجران والا والے نے کیا ہوا ہے پتہ نہیں کس طریقے سے کتنی مزید اس پر یہ قرب ڈھائے جائیں لیکن یہ بڑی افسوسناک بات ہے ابھی اگر ہم دیکھیں تو ان کا جو مارچ ہے یا یہ وہ ان کے ناروں سے ہمیں یقیناً بہت سارے گلے شکوے ہو سکتے ہیں ہرے کی اپنی سوچ ہے لیکن یہ ابھی تک بلکل نان وائلنٹ ہیں انہوں نے اور انہوں نے کبھی ایسی کوئی آزادی کی بات بھی نہیں کی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی یہ مظاہرہ کرتے ہیں اتجاج کرتے ہیں ایف آئی آزاد جھو جاتی ہیں ابھی جو انہوں نے یہ قومی عدالت کا اعلان کیا تھا تو ابھی یہاں جب ٹینٹ لگائے اس ایریاز میں تو یہاں پہ پوری سٹیٹ مشینری پولیس آئی یہاں پہ ایف سی سمیت نہ صرف یہاں پہ دعویٰ بولا بلکہ یہاں پہ چار لوگوں کو مار دیا اور بیس لوگوں کو زخمی کر دیا ابھی میرے پیچھے منظور پشتین جو یہاں پہ جمع ہیں لوگ مختلف ملک کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے ان سے خطاب کر رہے ہیں تو کافی جتنی تعداد ابھی ہے اس سے بڑھ کر آج دن کو تھی لیکن کیونکہ ان پر میں نے کہا کریکڈون ہو گیا تھا اس وجہ سے یہ کچھ نہیں کر پائے تھے اور آج انہوں نے کچھ کی ہے ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آج بہلہ دن ہم کچھ نہیں کر پائے ابھی بھی سامان آ رہا ہے تو کل جو دوسرا دن ہوگا وہاں پہ یہی ہے کہ ڈاکومنٹریز بھی دکھائی جائیں گی اور ساتھ ساتھ دکھایا جائے گا کہ جو پشتنخواہ ہے یا جو ان کا وطن ہے ان کے منرل ریسورسز اس سوالے سے وہ کیا کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا یہاں پہ جو نوجوان ہیں ان کا جذبہ بڑی دیتنی ہے اور فیمیلز کی تعداد بھی ہے لیکن بہت ہی کم ہے اگر ہم دیکھیں بی ویسی جو وہاں پہ خواتین لیڈ کر رہی ہیں یہاں پہ خواتین کی تعداد بہت ہی کم ہے چلو کچھ نہ کچھ آئے ہیں لیکن بہت ہی کم ہے اور یہی کہا جاتا ہے کہ یقینا کوئی تحریک ہو اس کی کامیابی کے لیے جہاں پہ مرد حضرات ہیں وہاں پہ جب تک فیمیل نہیں آئیں گے اس طرح وہ کامیاب نہیں ہو سکتی آج منظور پشتی نے کہا کہ آپ لوگ کہتے تھے کہ پشتون کی جو قیادت ہے وہ ساتھ نہیں بیٹھتی آج پی ٹی ایم نے وہ لاکھڑا کیا اور تمام پارٹی چاہے ان کا پی ٹی آئی سے تعلق تھا نون سے تھا جمعیت علماء اسلام تھی جماعت اسلامی تھی تو ان تمام کی جو قیادت ہے وہ یہاں پہ موجود ہے اور وہ وہاں پہ موجود ہیں ایک میں سے خوشحال خان گاکڑ ہے جی ایو آئی کے جو شمس صاحب ہیں اور اسغر ترین ہے اس طرح اور این پی کے افتخار حسین صاحب آئے ہوئے ہیں تو بڑی تعداد میں آئے ہوئے ہیں تو اب سوال یہ ہے اور جو آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو نوجوان ہیں یہ کافی مطلب جب کریک ڈاؤن ہوا تو یہ کہا گیا تھا کہ شاید لوگ کم تعداد میں آئیں گے لیکن یہ ہم دے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بڑی تعداد میں آئے ہیں ابھی کیونکہ پہلا دن تھا تو پوٹنشل تھا لوگوں میں لیکن وہ چیزیں تیاری پوری نہیں تھی تو مغرب کے وقت کافی لوگ چلے گئے ابھی جو آپ دیکھ رہے ہو لوگ بکھر رہے ہیں ادھر ادھر جا رہے ہیں تو یہ کم تعداد ہے یہ اکثریت وہ لوگ ہیں جو یہاں رہیں گے ابھی منظور یہی بتباد بھی کر رہے تھے کہ مجھے اپنے گردے بھی بیچنے پڑے وہ بھی میں بیچوں گا لیکن آپ لوگوں کو میں ایک کروں گا اور یہاں پہ ان کے رہنے سہنے کا بندوبصری کیا گیا جو دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے ہیں اور یہ سلسلہ چل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں کہ سلسلہ کیا چل رہا ہے تو آج پہلا دن تھا اور ابھی جو شو شروع ہوا ہے وہ بیسیکلی مغرب کے بعد ہی شروع ہوا ہے منظور پشتین نے پہلا خطاب کیا سب کو ویلکم کیا اور بتایا کہ کل سے ہم بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا اور آگے ہم کیا کریں گے اور جو بھی ہم کریں گے ہم مشترکہ سوچ و بچار کے بعد مشترکہ لائے عمل کے بعد ہی کریں گے تو پی ٹی ایم نے یہ کر دکھایا ہے وہ کہتے ہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ ہیومن رائٹس کی ویلیشن نہ ہو اس کے ساتھ ساتھ آج ہم نے دیکھا کہ ایک دوری خاتون آئی ہوئی تھی اس کے ساتھ چھوٹی بچی بھی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ میرا بچہ تین سال سے لا پتہ ہے وہ بچی اس کی ماں رو رہے تھے تو پی ٹی ایم بنی اس لیے تھی کہ لا پتہ افراد کا مسئلہ حل کیا جائے اور جو ایڈی پیز ہیں ان کے مسئلے حل کیے جائیں لینڈ مائنز کی ایشو ہیں ان کو حل کیا جائے اگر وہ نہیں ہوتا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس چیز کو زبردستی تشدد کے طروق کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جب یہ کوئی اپنا مطالبہ رکھتے ہیں ادھر سے تشدد آتا ہے یہ اور زیادہ تشویشناک بات ہے بجائے ہم ان کے جو جنون کنسنز ہیں ان کو ایڈریس کریں ہم تشدد سے جواب دے رہے ہیں ابھی ان پر کریک ڈاؤن ہوا تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ساری چیزیں جلائی گئیں آج ہم کو دوبارہ ترے نئے طریقے سے چیزیں لانا پڑی ٹینٹ لگانے پڑے تو ہمیں کافی مشکلات آئیں لیکن ہم ہر صورت یہ پورا تریں گے اور اس کے علاوہ کوئی صورتحال نہیں ہے اور ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم ہر صورت چاہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں امن ہو اس کے لیے ہم ہر جد و جہد کرنے کو تیار ہیں ہر لیول پر جانے کو تیار ہیں اور کہہ رہے تھے کہ اگر ہم میں اتفاق اتحاد ہو تو جنہوں نے ہم پہ قبضہ کیا ہوا ہے یا ہمارے استحصال کر رہے ہیں تو پانچ گھنٹوں میں ہم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے نمٹ سکتے ہیں بارال بات وہی ہے کہ پی ٹی ایم میں جو قیادت ہے وہ بھی نوجوان ہے جو فالور ہے اکثریت نوجوان ہے تو وہ اس نیج پہ چلے گئے ہیں کہ بھائی اب ہمیں ہر صورت امن چاہیے ہم مزید کسی ڈالری جنگ کے متعمل نہیں ہو سکتے کوئی آپریشن ہمیں قابلے قبول نہیں ہے یہ جو ڈول پالیسی ہے یہ اب مزید نہیں چلے گی اس چیز کو روکنے کے لیے ہم اپنی ہر قربانی دیں گے بارال یہ آج پہلا دن تھا جس کے بارے میں ہم نے کہا کہ پوری سیاسی قیادت آئی ہوئی تھی جہاں جہاں پشتون مقیم تھے بڑی اکثریت ان کی تعداد کی آئی ہوئی تھی اور جو یہ گراؤنڈ ہے یہ بہت بڑا گراؤنڈ ہے لاکھوں کی بنجائش ہے اس میں لوگوں کی اور آج بڑی اکثریت میں لوگ آئے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے رہنے کا بھی یہ آمد دوبست ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے منتظمین ہیں اس میں بھی کافی اہستہ اہستہ گو کے امپلومنٹی کی ابھی بہت ضرورت ہے لیکن کافی ہم نے دیکھا کہ صاحب کب کے مقابلے میں ابھی کافی بہتری آئی ہے بارال یہی ہے کوئی تحریک ہو اس کو چلنے کے لیے اس کو منظم مزید منظم بنانے کے لیے ان کو پہ در پہ وہ کرنا پڑتا ہے جب اب وقفہ زیادہ دے دیتے ہیں تو آپ کا جو کارکون ہے آپ کا جو فالور ہے وہ تھوڑا دور چلا جاتا ہے بارال ابھی یہ دیکھنا ہے کہ ایک لمبے عرض سے بعد پی ٹی ایم نے یہ احتجاج دی اور ابھی پہلا دن تو بڑا کامیاب رہا آگے کیا ہوتا ہے کیا یہ دکھاتے ہیں اور کیا کیا یہ کہتے ہیں ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ